ایک پتی نے اپنی پتنی اور سالے کی ہتھوڑے سے ہتھیا کر دی اور سڑک پر دونوں کے شب چھوڑ کر بھاگ گیا پولیس نے ماملے کا کھلاسہ کر ہتھیارے کو جیل پہنچا دیا ہے یہ ماملہ سنگرولی کا ہے سنگرولی جلے کے راج ملان کھٹار مین روز پر خون سے لت پر بھائی بہن کے شب ملے تھے پولیس اسے درگھٹنا کا ماملہ مان رہی تھی لیکن ایس پی ویرین سنگھ کو اس ماملے میں کچھ گڑبر لگی اور انہوں نے اس ماملے کی گہرائی سے چھانبین کروائی تو یہ ماملہ ہتھیا کا نکلا پولیس ادھیک شک نے بتایا کہ مارا پولیس کے پوشتاش میں ہتھیا کا آروپی ننلال نے بتایا کہ ننلال کا اس کی پتنی سے طلاق کا ماملہ چل رہا تھا یہ پتنی کے چردر پہ سندھے کرتا تھا عدالت نے آدھے شدیہ تھا کہ پتی پتنی کچھ دن ساتھ میں رہیں یدی پھر سے سمبت خراب ہوتا ہے تو طلاق کا ماملہ منظور کر لیا جائے گا ننلال کی پتنی اس کے گھر رہنے لگئی تھی ننلال کی پتنی اس کے سالے کے ساتھ مائے کے جا رہی تھی تب ہی اس کا پتنی اور سالے سے بیواد ہونے لگا ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ آروپی ننلال نے ہتھوڑے سے اپنے پتنی کے ہتھیا کر دی اس کا سالہ بیچ بچاؤ کرنے لگا تو ننلال نے اس کو بھی ہتھوڑے سے موت کے گھاٹ اتار دیا رجیللان کے پاس نے کھڑک ہوئے دو لوگ جگہے وہ ایک روش اور ایک مگلان کی باڈی پڑھ گئی پاس نے یہ موٹر سائیپل جگہے وہ گری پڑھ گئی اور اس سے سوچنا پر مارا تھانے کی کوئی جگہے سپارٹ پہ بھی سپارٹ پہ جائے گھر کے اٹھا ہے اس میں کھڑک ہوئے گا کائمہ پہ چھوڑا ہے ہم نے سم بہتا ہے یہ کوئی ایسی لیٹ کا مانتا ہے ربندرناث تگوہ یورسٹی فورمی نونے ایسیٹ یورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill based university ربندرناث تگوہ یورسٹی سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا ڈکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھن نیوز ڈکھن نیوز